بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم I hope you are all well جی پیارے بچوں یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشان ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دا کوشان امپائر کوشان سلطنت کے بارے میں جو سب کانٹیننٹ میں برس سگیر میں افغانستان کے نوذرن علاقوں پر جن لوگوں نے حکومت کی جن امپائرز نے حکومت کی ان کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس پہ دا موسٹ فیمس دا کوشان امپائر ہے تو چلیں ریڈ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ اپنی آراز سے اگاہ کیجئے کمنٹ کی صورت میں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اپنے کام کو مزید بہتر سے بہتر بنانے میں کوشہ رہوں اور میری حوصلہ اپنے کام کوشان امپائر کشان سلطنت کی ابتتا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو چلیں یہ مشرقی اور شمالی افغانستان اور ہندوستان کے شمال مغرب میں تھی اور ہندوستان کے شمال مغرب میں تھی دا کشان ورہ نومیڈک پیپل نومیڈک تھے وہ خانہ بدوش تھے پیپل لیویڈن ایسٹرن سینٹرل ایشیا مشرقی وستہ کشان مشرقی وستہ کشان مشرقی وستی ایشیا میں رہنے والے خانہ بدوش لوگ تھے کجولا کت فیسز کت فیسز فرسٹ جو تھا فاؤنڈڈ ڈا کشان امپائر کجولا کت فیسز اور کت فیسز اول نے کشان سلطنت کی بنیاد رکھی تھی دا کشان's movement in India can be traced back to the first century CE during کت فیسز first time ہندوستان میں کشانوں کی تحریک پہلی صدی ایسوی میں کد فیسز اول کے زمانے میں تلاش کی جا سکتی ہے جی کد فیسز first thirty to ninety CE اسوی اسوی means حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدائش ہو شکی تھی اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدائش ہوئی اسے ریپرزنٹ کرتے ہیں اسوی یعنی CE ہم ڈسکس کرتے ہیں کد فیسز اول کے بارے میں جس کا time period تھا thirty to ninety اسوی CE کجولا کد فیسز لیڈ دا فاؤنڈیشن آف دا کشان امپار انڈیا کجولا کد فیسز نے ہندوستان میں کشان ناسلطنت کی بنیاد رکھی اس نے کابل کندھار کندھار اور افغانستان پر اپنی بلا دستی قائم رکھی سپرمیرسی اپنی بلا دستی قائم رکھی قائم کی اپنی بلا دستی با دستی سن بیما تکتو بیما تکتو نینتی تکتو تکتو کجولا کد فیسز اس کا بیٹا تھا اور وہ اپنے والد کا جانشین بنا سلطنت کو ہندوستان کے شمال مغرب تک پھیلایا اور اس نے 19.20 سے 113.20 کے دوران کشان سلطنت پر حکومت کی تھی بیما تکتو نے بیما کد فیسز 113 127 CE 113 عیسوی سے 127 عیسوی تک بیما کد فیسز نے اپنی سلطنت قائم کی کنکش کا باپ تھا بیما کد فیسز کنکش کا باپ تھا samen اس نے بہت بڑی تعدات میں سونے کے سکھے جاری کی کے آ professional ایشوی ڈایٹیو کھائیں invented ایشوی گول پیاریات خورٹی ہیں انڈیا at the time and also the growing trade with the Romans اس دور سے ملنے والے رومن سونے کے سکھوں کی ایک بڑی تدات اور اس وقت ہندوستان کی خوشعالی اور رومیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارت کی نشاندہی ایک سو ستائیس اسوی کے دوران کشان سلطنت پر حکومت کی کس نے بیما قد فیسز نے کنشکہ وان ٹونٹی سیون وان فیفٹی ون سی ای ایک سو ستائیس اسوی سے ایک سو اکامن اسوی تک سلطنت کی تھی کنشکہ نے کنشکہ کون تھا ویما قد فیسز کا بیٹا تھا کنشکہ was the greatest king of the koshan dynasty جی کنکش koshan خاندان کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کے خاندان کا ڈائنسٹی خاندان کا سب سے بڑا بادشاہ تھا he was son of ویما قد فیسز اور وہ بیٹا تھا ویما قد فیسز کا his kingdom included افغانستان part of sin پنجاب بنگال and kashmir اس کی سلطنت میں افغانستان سندھ کے کچھ حصے پنجاب بنگال اور کشمیر شامل تھے یعنی کہ اس نے اتنے huge پیپانے پر سلطنت کی تھی کنشکہ نے his kingdom also included part of اس کی سلطنت میں ازبکستان اور تاجکستان کے حصے بھی شامل تھے اس کا مرکزی دار الحکومت پشاور تھا جو اس کا capital تھا ان سب ایریاز کا وہ پشاور تھا اور اس نے ایک سو ستائیس عیسوی سے ایک سو اکامن عیسوی کے دوران کشان سلطنت پر حکومت کی تھی جی آئی ہوپ سو آج آپ کی نولج میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا اگر آپ ملتے ہیں نیکسٹ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک اور ایک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ